بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیال کیسے ہوں گے آج ہم اپنا کلاسکس میٹس کا سبچیکٹ اور چپٹر ونگ کی ابجیکٹیو ایکسسائز جو ہے وہ آج ہم سالٹ کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنا سٹارٹ کریں جو سٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز ہماری کلاسز کی آئیں گی ان کی نوٹفیکیشن ان کو مل جائے جو سٹوڈنٹس پہلے سے ہمارے ساری کلاسز جو ہیں ان کو اٹینڈ کرتے آئے ہیں ان کے لیے یہ ایکسسائز بہت ایزی ہوگی اور جو نئے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کی اور یہ ان کی فرسٹ ویڈیو ہے ان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی یہ ایکسسائز بہت آسان لگے تو آج ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ایبجیکٹیو ایکسسائز جو ہے اس میں کون سے قویسٹنز ہیں ایبجیکٹیو ایکسسائز سے مراد ایسی لی جاتی ہے جس میں قویسٹنز ہوتے ہیں وہ بہت بریف اور شارٹ ہوتے ہیں اور ان کا آنسر بھی بہت شارٹ ہوتا ہے بہت چھوٹا جو ہے اس کا جواب ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ قویسٹنز ہیں اور ہمارا فرسٹ قویسٹن میں آپ کے سامنے اس کو سرکل کر دیتا ہوں یہ ہمارا فرسٹ قویسٹن ہے اس میں ہے کہ آنسر دا فالوئنگ قویسٹنز پہلا ہمارا جو قویسٹن ہے وہ ہے ڈیفائن ا سیٹ ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹ میں دو ہی چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک کہ اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ویل ڈیفائن ہوتے ہیں اور اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیسٹنکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لکھنا چاہیں تو ہم اس کی ڈیفینیشن کیا لکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہم سکرین کے اوپر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ collection of objects that are well defined and distinct ڈیفینیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ہیز یہ نوٹ کریں کہ ہم نے جو ایک word لکھا ہے یہاں پہ objects میں اس کو circle کر رہا ہوں یہ objects کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ object letters بھی ہو سکتے ہیں جیسے a, b, c یہ numbers بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے one, two, three یہ shapes بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم triangle circle اور square بنا دیتے ہیں تو object چاہے مراد collection of object یعنی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ collection کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ کسی چیز کو اکٹھا کر دینا ٹھیک ہے تو اکٹھا کر دینا کسی چیز کو اس کو مجموعہ اس کہتے ہیں تو اس میں وہ objects ٹھیک ہے اب وہ کون سے objects ہو سکتے ہیں letters ہو سکتے ہیں numbers ہو سکتے ہیں shapes ہو سکتی ہیں اور names ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی collection ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کی جو collection ہوگی ہم اس کو set کہیں گے جب اس کے تمام elements جو ہیں members وہ number one کہ وہ یہ well defined ہو اور second وہ distinct ہو ہوگیا ہمارا یہ پہلا question جو ہے وہ complete ہو گیا کہ a collection of objects that are well defined and distinct تو اس کو ہم set کہتے ہیں تو ہم نے set کی definition جو تھی وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ دی ٹھیک ہے اگلے جو ہمارا question ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے میں کیا ہے next ہمارا question ہے symbol e یہ e نہیں ہے یہ basically یہ symbol ہے اس کو میں بڑھا کر بنا دیتا ہوں یہ symbol ایسے لکھا جاتا ہے یہ ایک Greek symbol ہے ٹھیک ہے Greek symbol Greek مطلب Yunan ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا ہم نے جو مطلب بتانا ہے کہ یہ کیا مطلب رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو screen کے اوپر آجے گا کہ is element of یہ اس کا answer ہے so what is meant by symbol اور اس symbol کا ہم کہتے ہیں کہ اس symbol کا مطلب ہے کہ is element of مطلب یہ بھی ہمارا question دے second والا بھی complete ہو گیا اس کے بعد ہمارا question یہ آپ کے سامنے جو ہے number third یہ ہمیں کہتے name two forms for describing sets تو two forms جو students پہلے سے ہمارے ساتھ classes attend کرتے ہیں ان کو تو اب یہ چیز بہت اچھی طرح یاد ہو چکی ہو گی کہ ہماری دو forms ہوتی ہیں ایک کو ہم descriptive form کہتے ہیں اور دوسری form کو ہم tabular form کہتے ہیں تو ہم نے یہ screen پہ آپ کے لئے اس کو لکھ دیا تو یہ ہمارا answer ہے کہ the two forms for describing a set is descriptive form and tabular form تو یہ ہم نے second کا بھی جو تھا answer complete کر لیا اب next اس کا جو part ہے اس کو چیک کرتے کہ next part ہمارا کیا ہے کہ یہ پہ انہوں نے میں اس کو circle کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو یہ word underline کر دیا کہ distinct کا meaning کیا ہے what is meant by مطلب کیا meant کا مطلب ہے کہ مطلب کیا ہے by the word distinct to distinct کا مطلب جو ہم screen پہ لگتے ہیں کہ the element should not appear more than once کہ ہمارے کسی بھی set کا element جو ہے وہ distinct ہون یعنی ایک سے زائد دفعہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کوئی set لکھیں one two three تو یہ ایک set ہوگا لیکن اگر ہم کوئی set لکھیں اور اس میں لکھیں one two two three one تو یہ ہمارا set نہیں ہوگا تو اس کو ہم set نہیں کہیں گے اس کو set کہیں گے کیونکہ اگر کوئی element repeat ہو جائے دو دفعہ آئے appear more than once ہوئے اس کو set نہیں کہتے ٹھیک ہے تو یہ والا بھی ہمارا جو تھا questions وہ complete ہو گیا ہم next کو دیکھتے ہیں کہ next میں ہمارے پاس کیا question پوچھا ہے اس میں ہمیں set دیئے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ کیا if x is equal to abc and y is equal to c ab are these sets are equal or not تو students جو کہ ہماری پچھلی classes attend کر چکے ہیں ان کو تو فورا یاد آگیا ہوگا کہ equal sets کیا ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں اپنے سامنے اور آپ اس کو explain بھی کر لیتے کہ اگر ہمارا set x میں abc اور ہمارا set y اس میں ہمارے پاس element ہے c a b تو ایس set جن کے تمام elements ایک ہی جتنے ہوتے ہیں اور ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ چیک کریں کہ x کا پہلا element a ہے تو y میں بھی یہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے آپ سرکل کر دیا second b ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے third c ہے تو آپ first element y بھی c ہے تو چونکہ سارے elements ایک ہی جتنے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں تو اس میں r these sets equal اور نا تو ہم کہیں گے yes x بلکہ ہم اس کا پہلے لکھ لیتے ہیں کہ yes set x and set y r equal ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنا جو first question تھا اس کے five parts جو تھے وہ کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیز اس میں confusing لگے یا سمجھ نہ تو آپ نیچے comment box میں ہم سے اس کا question بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے facebook page پاک pencils کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو like کریں اور share کریں اور کوئی چیز نہ سمجھ جائے تو comment box میں ہم سے اس کو پوچھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہمارا question number two start کرتے question number two filling the blanks ٹھیک ہے کہ خالی جگہ کو پور کریں ٹھیک ہے لکھ بھی دیتے یہاں پہ کہ خالی جگہ کو پور کریں ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خالی جگہ کو پور کرنا ہے تو ہمارا جو first part ہے کہ one to one correspondence cannot be established between dash sets تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن sets کے اندر ٹھیک ہے one to one correspondence ہوتی ہے اس کو equivalent sets کہتے ہیں اور جن میں نہیں ہوتی ان کو non equivalent sets کہتے ہیں تو one to one correspondence cannot be established between تو ہمیں اس کا آمس بتا لگ گیا کہ یہاں پہ ہم لکھیں گے non non equivalent sets لکھ دیا اس کے بعد ہمارا part two ہے dash means specific property of an object that enables it to be an element of a set or not تو کون چیز ایسی specific property ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ object ہے اس کی وجہ سے that enable it to be element of a set or not کہ وہ کسی set کا element ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلی important چیز جو specific property جو ہوتی ہے اس کو ہم یہ پہ لکھ دیتے اس کا answer کہ well defined یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے کہ well defined means specific property of an object that enables it to be element of a set or not تو یہ اس کا بھی ہمارا answer complete ہو گیا next ہم چیک کرتے ہے the symbol dash means does not belong to ٹھیک ہے تو کون سا symbol ہے جس کا ہم لکھیں گے جس کا معنی ہوگا کہ یہ اس کو belong نہیں کرتا تو یہ آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ یہ symbol ہوتا ہے جس کو ہم کہتے is element of اور is member of اور is belong to ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو cross کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو یہاں آگے اس کو explain کر دوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ does not does not belong to ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ہمارا answer complete ہو گیا پھر ہمارا part 4 ہے کہ ہم کس set کو dash set is also known as null set تو null set کو کون سے set ہوتا ہے تو اس کا answer ہے کہ empty set is also known as a null set ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس part 5 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the symbol is used for two dash sets تو اگر یہ جو symbol میں آپ کے سامنے سکرین پہ بنا رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ correspond ہے اور اگر اس کو یوں cross کر دیں جیسے یہ symbol آپ کے سامنے میں نے circle کیا یہ دیکھیں یہ والا symbol ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کر دیں یہ والا symbol جو ہے اس symbol کو کب استعمال کرتے ہیں جب sets non equivalent ہوتے ہیں تو اس کا answer ہوگا non equivalent ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے answer جو تھا وہ یہاں پہ لکھ دیا اب ہمارا اگلی question ہے اس میں ہمارے پاس ہے tick the correct answers یہ آپ correction نہیں پڑھا جا رہا اس کو میں یہ clear کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا next question ہے وہ یہ والا ہے کہ ہم نے صحیح جواب کو correct کا کیا مطلب ہوتا ہے correct کا مطلب ہوتا ہے صحیح یا ہم اس کو کہتے ہیں درست ٹھیک ہے تو correct answer کو صحیح answer کو یا درست answer کو ہم نے ٹک کرنا ہے تو first ہمارا part ہے to represent two equal set we use the symbol نیچے ہمیں a b c d ہمیں options دیں ہیں تو جو equal sets اگر ہوں تو اس کے لیے جو symbol use ہوتا ہے اس کو ہم sign of equality کہتے ہیں تو ہمارا sign of equality یہ والا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ٹک کر دیا second part ہے to write an empty set we use this symbol ہمیں options دیں a b c d تو یہ ہم نے پہلے بھی جو پچھلی classes تھی اس میں پڑھا تھا کہ اس میں ہمارا یہ والا symbol جس کو میں نے ٹک کر کے یہ بہن آپ کے سامنے یہ سرکل کر دی یہ جو ہے ہم symbol use کرتے ہیں empty set کے لیے اس کے بعد third part ہے if a is equal to set of i o u تو اس میں سے ہم نے یہ دیکھ نا کہ کون سی statement جو ہے وہ correct ہے تو چار options ہیں a b c d تو i جو ہے پہلی option ہے i is not element of a تو i تو یہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ منٹ کر دی i تو ہے یہ statement تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ i is element of set a second ہے کہ c is یہ میں آپ سامنے لکھ رہوں c is element of a تو یہاں پہ اگر ہم اتنا set دیکھیں تو یہاں تو ہمیں c نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہ والی option بھی غلط ہے اس کے بعد ہے u is element of a اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہ circle کی ہے اس کو کہ یہ تو یہاں پہ موجود ہے u تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری statement c یہ correct ہے اس کو ہم نے tick کر دیا u is element of a ہمارا اگلا question وہ ہے کہ part 4 if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 0 1 2 3 4 then a is a subset of b یہ جو ہم نے last میں ہم نے جو class تھی اس میں یہ symbol یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں یہ symbol تھا یہ symbol ہوتا ہے subset کا ٹھیک ہے a is a subset of b تو اگر a کے تمام elements ٹھیک ہے b میں present ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ a b کا subset ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تو ہماری پہلی option ہے یہ ہی correct ہے اس کو ہم نے tick کر دیا اس کے بعد part 5 ہے ہمارا 11 brackets کے اندر لکھا ہے is known as null set or singleton set subset یا power set تو یہ dear students آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی set میں صرف ایک element ہو تو اس کو ہم singleton یعنی option b یہ میں نے tick کر دیا آپ کے سامنے کہ اس کو singleton set کہتے ہے ٹھیک ہے part 6 ہمارا ہے to represent the equivalent sets we use the symbol اگر sets جو ہیں وہ equivalent ہوں تو ان کے لئے کوئن تھا symbol use ہوتا ہے آپ کو یاد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے question کیا تھا تو اس میں یہ میں آپ دکھا دوں یہ جو میں نے یہ جو symbol تھا یہ ہم نے اس کا جواب تھا non equivalent ٹھیک ہے اور اگر یہ اس پہ دیکھیں تو یہ question یہ part 6 جو کہ اس میں option d جو ہے یہ والی اس کو ٹک کر دیتے ہیں یہ symbol میں آپ کے screen پہ بنا رہا ہوں یہ use ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ sex equivalent ہیں تو dear students ہماری یہ جو objective exercise تھی یہ ہماری complete ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو chapter one ہے اس کے تمام questions اور تمام جو ہیں ہم نے parts complete کر لی ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے comment box میں اپنا question ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو اس class کے بارے میں اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے تو وہ بھی آپ نیچے comment box میں لکھ دیں اور اگر کوئی چیز آپ کو اس میں پسند نہیں آئی تو وہ بھی آپ نیچے comment box میں لکھ دیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ کو کون سی چیزیں اچھے لکھتی ہیں کون سی نہیں تو شکریہ شکریہ بہتی اللہ حافظ